ملک خورم اوان صاحب آپ کرکٹ بورڈ کو بھی قریب سے دیکھ چکے ہیں آپ کرکٹ بورڈ انتظامیہ بھی مختلف آپ دیکھ چکے ہیں یہ کرکٹ بورڈ انتظامیہ کا فیلیر ہے پاکستان کی یا یہ انڈین گرنمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے دیکھیں یہ ٹوٹلی جیسے ابھی ایجاد شیخ صاحب نے بھی منشن کیا اور آپ نے بھی ٹوٹلی مس منیجمنٹ ہے دیکھیں ہوسٹ نیشن ہے آپ کی بی سی سی آئی بی فور دا ورل کب اس طرح کی ساری جو ایکریڈیشن وغیرہ یہ چیزیں فلفل ہونی چاہیئیں تھی اس پیجل ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ دیکھیں تین اس میں ڈپارٹمنٹ آپ کے انوالو ہیں ایوین آپ کے پتہ ہے کہ جب آپ کے انڈین پاکستان میں برادکاسٹنگ کے لیے جو بھی آتے ہیں تو باقیوں کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے آن لائن ویزاز ہوتے ہیں اور یہ مینول ویزاز ہوتے ہیں پہلے انٹریئر منسٹری کو جاتی ہے وہاں سے کلیرنس ہاتی ہے پھر وہ فردہ جو بھی ایمپلیمنٹیشنز ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اسپیکٹیٹرز کے حوالے سے بھی جیسے وزیر خارجہ وغیرہ نے بھی اس حوالے سے منشن کیا تھا کہ ویزاز حوالے سے کے ایشیوز ہونے چاہیئیں اور دوسرا کہ آپ نے احمد آباد میں جب میچ کھیلنا ہے ایک لاکھ 32000 کا کراؤڈ ہونا ہے جس میں آپ کو بتا کہ 95% تو حالی انڈینز ہی ہوں گے اور جب اگر پاکستان وہاں انشاءاللہ میچ ون کرتا ہے تو وہاں کیا کنڈیشنز ہوگی ہیں سیکیورٹیز کے حوالے سے بھی دیکھیں کنسنٹس ہو ہیں نا کہ آپ ایک ہائی والٹیج میچ کرنے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر نجم سیٹی صاحب ہوتے ہیں اس وقت تو صورتحال مختلف ہوتی کیونکہ نجم سیٹی صاحب کے ساتھ آپ نے کلوزلی کام کیا ہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں دیکھیں اس چیز میں تو دو رائے نہیں ہیں کہ ابھی آپ کو پتا کہ بورڈ کے اندر انسرٹینٹی ہے ابھی کوئی پرافر چیئرمن نہیں آئے ہیں منیجمنٹ کومیٹی چل رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ جیو منیجمنٹ کومیٹی ہے اس کا بھی پانچ تاریخ تک کا تہم ہے پانچ نیزمبر تک کیونکہ الیکشنز وغیرہ کرانے ہیں پرافر چیئرمن نے آنے ہیں اور دوسرا آپ دیکھیں اسیا کپ کے حوالے سے ہی دیکھیں کہ جس طرح سے اسیا کپ کے اندر چیزیں ہوئی ہیں وہاں بھی کراؤڈ وغیرہ موجود نہیں تھا پھر اس کے بعد آپ کا اوپننگ سرمنی آپ دیکھیں یہ نجم سیٹی صاحب ان سے بہتر چیئرمنٹ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں دیکھیں اس چیز کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہیں زیادہ سی بات ہیں دو رائے نہیں آپ کی رائے کیا ہے what is your opinion دیکھیں سیٹی صاحب کی آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل اپنگ ریلیشن ہوگا رہا تھے مجھے نہیں پتا آپ سے پوچھ رہا ہوں میں مجھے نہیں پتا نہیں دیکھیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سیٹی صاحب کے انڈر بیل جو ہے پاکستان کی کافی سکسس بھی رہی ہے اور ریجسٹروں سے انہوں نے ایڈنیشن رن کی ہے سب چیزیں اگر سیٹی صاحب ہوتے اگر سیٹی صاحب ہوتے تو ٹوٹلی ڈائنمکس ڈیفرینڈ ہوتی ہے تو بدی زمان یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کراچی میں آج کے نہیں یہ بدی زمان صاحب نے انشاءاللہ ایکسپیکٹیڈ ہے انہوں نے بھی ضرور جانا ورل کپ کوئل کرنے یہ سوال کا جواب نہیں دے رہی ہے نہیں نہیں اس سوال کا جواب نہ نہیں دے رہے کہ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ بات بھی یاد ہے جب سیٹی صاحب تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرس میں بات کہی تھی کہ میں اپنے صافیوں کو ایشیا کب میں بھی بیجوں گا میں ورل کب میں بھی بیجوں گا سب کی ایسی کی تیسی یہ بولاتا نہیں بولاتا لیکن یہاں ہم لوگ وہی بیٹھے ہیں ناج ناجم سیٹی صاحب اس پر بول رہے ہیں چلیں ناجم سیٹی صاحب خود تو نہیں ہے لیکن بول تو سکتے ہیں سوشل میڈیا ان کا ایسا سٹرونگ ہے کہ ایک لفظ لکھ دیں تو ان کے لاکھوں فالوور آیا تھے تو میرے خاند میں وہ لکھ دیتے ہیں کہ کر دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا